شوربے والا اگر چکن بنانا ہو تو اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اسلام علیکم پیار پیاری ویورٹس تو چلیے آج کی اس آسان سے و مزدار سے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے قرائے میں میں نے یہاں پہ 6 ٹیبل سپون بڑھ کے جو آئل لے لیا ہے اور فلیم کو میں نے بھی بلکل میڈیم رکھا ہوا ہے اس میں میں نے دو لارج سائز کے بڑھے جو میرے پاس پیاس تھے ان کو میں نے باریک چوب کر لیا تھا اور یہ اس میں میں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے کوک کروں گی لیسن ہے یہ میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون کوٹ کے اس میں ایڈ کر دیا ہے جبکہ تھوڑا سا جو ہمارا پیاس ہے وہ سوفٹ ہو گیا تھا ساتھ ہی میں نے اس میں ون ٹومیٹو اور ساتھ میں تھوڑے سا چیری ٹومیٹو جو ہیں کٹ کر کے ایڈ کی ہیں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی اور اب اس کو مکس کر لوں گی اب یہاں پہ میں پاس جو مرچے ہیں یہ میں نے کوٹ نہیں تھی تھوڑی سی لال مرچیں اور تھوڑی سی گرین مرچیں تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں یہ ایڈ کر دوں گی کوٹی ہوئی مرچیں تو اب جی میں ان کو مکس کر لوں گی اور جو ہے بلکل میڈیوم فلیم پر اس کو ہم کوک کریں گے تقریباً فائیو منٹ کے لیے اب میں اس میں سالٹ ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون اور اس کو مکس کر لوں گی اور اب جو ہے دوسری طرف میرینیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک باول میں ٹو ٹیبل سپون بھر کر دہی لے لیا ہے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے یہ کوٹی ہوئی لال مرچیں ایڈ کر دی ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی زیرا ہے میں پاس ہاف ٹیبل سپون زیرا اس میں ایڈ کر دوں گی اور ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ ایڈ کر دوں گی اب میں اس میں کورما مسالہ ایڈ کروں گی تقریباً ون ٹیبل سپون اس میں کورما مسالہ ایڈ کروں گی اس سے بہت اچھا اور مزیدار سا فلیور آ جاتا ہے آپ چاہیں تو اسے سکپ کر سکتے ہیں چاہیں تو ایڈ کر لیں اب میں اس میں half teaspoon لال میچو کا پاورڈر ایڈ کر دوں گی اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد جی اب میں اس میں یہ میرے پاس چیکن ہے یہ ایڈ کر دوں گی یہ 1 کےجی سے زیادہ ہے اور یہ فریش چیکن ہے اس کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ جو ہے یہ جب ہم اس کو مرینیشن کے لیے چھوڑیں تو سارے جو بھی میں نے تھوڑے سے spices اس میں ایڈ کی ہیں اچھے سے اس کے اندر absorb ہو جائیں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں تھوڑی سی اور یہ کورما مسالہ کا پاورڈر یہ ایڈ کر دوں گی بلکہ میں half teaspoon اس کے اوپر مزید سپرنکل کر رہے ہیں بکوز اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور کوٹی ہوئی جو میرے پاس گرین چیلی تھی وہ بھی اس کے اندر تھوڑی سی ایڈ کر دوں گی اس سے بہت اچھا فلیور آجاتا ہے میں نے بہت زیادہ نہیں ایڈ کی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا اس طرح سے مرچے بہت زیادہ ہو جائیں گی سالر میں اب اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے تقریبا میں نے آدھے گینٹی کے لیے اس کو مرینیٹ کیا ہے اور یہ در ہمارا مسالہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور میں اب جو ہے اس کو اس چکن کو اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس مسالے میں چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی بہت زیادہ سیمپل ویسے بنا رہی ہوں اور انگریڈنٹ بھی بہت ہی ریگلر سے یوز کر رہی ہوں آپ لازمی ٹرائے کیجئے اب اس میں ہلدی پاوڈر کر دوں گی ہاف ٹیپ سپون اس میں ہلدی پاوڈر ایڈ کر دیا ہے میں نے ہاف ٹیپ سپون اس میں ہلدی پاوڈر میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اگین مکس کر لوں گی اور اب میں جی اس کو کور کر کے کوک کروں گی تقریباً ٹین سے ففٹین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر تو اب میں اس میں جو ہے کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی اب اس جسٹ اس کو میں نے کور کر دیا ہے اور کوک کیا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد پانی جو چکن نے چھوڑا تھا وہ ہی ڈرائے بھی ہو گیا ہے اور میں نے دیکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے روست ہو گیا اب میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی آپ کو جتنا شوربہ چاہیے آپ اتنا اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یہ جتنے آپ کے ضرورت ہے اتنا تو میں نے اس میں تقریباً دو سے دھائی گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں اب جو ہے ہائی فلیم پر تقریباً پانچ منٹ کے لیے کوک کروں گی تاکہ اس کو اچھے سے ایک بوائل آ جائے میں نے اس کو کور کر کے فائی منٹ کے لیے کوک کیا ہے اور اس کے بعد فلیم کو آف کر دیا ہے ہمارا سالن ریڈی ہو چکا ہے کٹی ہوئی جو ہری مرچے ہیں یہ ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی آپ چاہئے تو اس کے اوپر دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں وہ میرے پاس فلال نہیں تھا وہ میں نے نہیں ڈالا تو روٹیاں جو ہیں یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اور ساتھ میں ہمارا سالن بھی بہت ہی مزدہ دار کا یہ ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی اس ریسی پی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اس ریسی پی سے ریلیٹر موسیقی موسیقی